اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب کارکریٹس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے افضو مان میں رکھے جہاں پہ بھی ہیں کارکریٹس سے رہیں اور جیسا کہ آپ لوگ اس سب کو پتا ہے اور ماشاءاللہ سب پڑے لکھیں اور کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ورمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس میں تو کوئی دوسری دور آئے نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انمول گفت دے دی آپ کو کہ جتنی آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں یہ ایک وہ ہستی ہے یہ اس لیے میں آج بات کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مدر ڈیر بنایا جا رہا ہے اور یہ اتنا لیٹ وی لاغ میں بنا رہا ہوں کہ کیونکہ میرے بچے وہ وائف کے لیے جو انہاں کیک لے کیا ہے تو ہمیں پتا چلا کیونکہ ہم نے تو ہمارے لیے تو ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں تو دن منائی نہیں جاتے دن ایک اچھی بات ہے سیلیبریشن ہے ایک آپ یادگیری ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی نے آپ کو بچپن سے لے کے اس سے پہلے آپ کو یہ پدایش سے پہلے جو دکھ تکلیفیں دیکھیں پھر بچپن میں آپ کے ساتھ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا دیکھ بال کرنا ان کی پرورش کرنا اچھی پرورش کرنا آپ کے دکھ تکلیفوں کو اپنا سمجھنا اور اپنی دکھ تکلیف آپ تک ظاہر بھی نہ کرنا اور اپنے سب بچوں کا خیال کرنا اپنے خامد کا خیال کرنا اپنے بین بائیوں کا خیال کرنا ایزے بین جو ہے وہ اپنے بائیوں کا خیال کرتی ہے ایزے بیوی اپنے ہزبنڈ کا خیال کرتی ہے اور سب پوری زندگی جو ہے نا وہ رشتے نوانے میں ہی گزر جاتے ہیں اور کبھی بے لاؤس خدمت ہوتی ہے کبھی اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایسا جذبہ ڈال دیا کہ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ میں اپنے بچوں پہ کربان کر دوں اپنی ساری خوشیاں اپنے بچوں پہ کربان کر دوں اور پوری لائف اسی میں گزر جاتی ہے بچپن سے لئے آپ کو بڑا پہ تک آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا خیال کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹپک ہے جس کو آپ اکسپریس نہیں کر سکتے اپنے لفظوں میں کہ ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے اور کبھی جن کی ماںیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی سید کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھیں اور جن کی مارے جیسے ان کی اس دنیا سے چلی گئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جندنت الفردوس میں جگہ دے کہ درجات بلند کریں اور ہم نے تو اپنے والدین کی کوشش کی ان کا حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا کوشش کرنی چاہیے اور جتنا انہوں نے کیا ہمارے لئے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اصل قدر آپ کو بعد میں آتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت کو مس کر دیا ان کی زندگی میں آپ کو ساس نہیں ہوتا اور یہ میری آپ بات یاد رکھیں زندگی کے ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعمل بدل نہیں آپ ہر چیز کئی دوسرا آپ کو آلٹرنیٹ مل جاتا اور والد یا والدہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ کو نہیں مل سکتا ان کا پیار محبت کسی سے نہیں مل سکتا آپ جتنی بھی آپ کی چاہے آپ بوڑے ہو جائیں ستر سال کے ہو جائیں اسی سال کے ہو جائیں نبے سال کے ہو جائیں سو سال کے ہو جائیں لیکن لیکن جو ماں کا رشتہ ہے وہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے اور وہ بد قسمت ہی ہوگا جو اس کو بھول پائے گا کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی خوشیاں اپنی خوشات اپنی اولاد کے کروان کی اپنے کپڑے نہیں لیے بچوں کو عید پہ شاعت کو کروان کیا بچوں کی تعلیم پہ کہ ہمارے بچے اچھا علیم لے لیں اچھا پینے اچھا گھائیں اور جتنی بھی ان کی اپنی رسورسز ہوتی ہیں اس رسورسز سے بڑھ کے انہوں نے آپ کے لیے کیا ہمارے لیے کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے پڑائی کریں یہی ان کے لیے آگے کام آئے گی کہ زندگی میں والدین خوائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد کا وہ کیوں مانگتے ہیں کہ اس لیے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کوئی پیچھے دعا مانگنے والا ہو ان کی قبر پہ جانے والا ہو ان کے ہر وقت جو ان کو پیچھے سے یاد کریں ان کے لیے سال سباب بیجیں یہی چیزیں آگے آخرت میں کام آتے ہیں اور ہماری تو یاد ہی ان کی ہر وقت یاد سے صبح ہوتی ہے ان کی یاد سے رات ہوتی ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن تو گورو نے اجاد کیے کہ جی فلانا مدر ڈے فادر ڈے پتہ نہیں کون کون سے ڈے آج کل آگے ہیں کہ ہر دن نہیں کوئی نہ کوئی ڈے ہوتا تو اس لیے والدین کے لیے آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کام ہیں آپ ان کا قرض نہیں اتار سکتے یہ تو آپ یاد رکھیے گا زندگی میں یاد رکھیے گا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے والدین کا حق ادا کر دیا تو یہ سب سے بڑی بھول ہوگی اس کی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے میشہ 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 جتنے بڑے آدمی بانجیں آپ اپنے والدین کے کرزہ ہی رہیں اور ان کو آپ کوشش کر سکتے ہیں جتنا آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں ان کو ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ بندے کی یہ جو جاتی ہے تو اس کو وہ بے لوس خدمت انہوں نے آپ کی کی ہوتی ان کو آپ سے کوئی چیز نہیں چاہی ہوتی ان سے ان کو صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے آپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں گھر میں آتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں جب جاتے ہیں جاتے ہوئے خدا حافظ کے تو ان کے لیے سب چیزیں اس کے اندر آجاتی ان کی جتنی وہ بیماری ہوتی ہے تکاوت ہوتی ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے جب آپ ان کے پاس پانچ منٹ بیٹھتے ہیں رات کو ان کو ٹائم دیتے ہیں تو ان کی سارے دکھ تکلیف دور ہو جاتے تو پلیس میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان اپنے والدین کا خیال کریں ان کو ٹائم دیں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے اوقات سے بڑھ کے ان کی خدمت کریں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے بہت کربانیاں دی ہیں اور دیکھیں والدین ہوتا ہے نا اگر آپ کے چار بہن 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 تو والد اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں سب کو ٹائم دیتے ہیں سب کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں سب کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو جب ان کا ٹائم آتا ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پھر دس بندے جو دس لوگ ہیں دس بچے جو ہیں وہ دو لوگوں کا نکشہ کر سکتے تو اتنا بڑا لمحی ہیں ورنہ اگر سب اس نفسہ نفسی کے دور میں آپ ایک ایک جو بچہ ہے وہ ہی آپ دس منٹ کہیں تو اس کا ایک گینڈہ گزر جاتا ہے تو اگر یہ کیوں آیا کیونکہ اس سے ماری جو ہے تعلیم سے دوری ہے اور نہ سمجھی ہے کہ جی میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں ملتا جوب سے ٹائم نہیں ملتا جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ بھی کسی کے بچے ہیں تو آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ ٹائم نہ دے سکیں آپ نیت کریں اور اسی سے آپ کے باقی مسئلے بھی آل ہو جائیں گے اگر آپ اپنے والدہ کے ساتھ ٹچ رہیں گے ان کی دوائیں لیں گے آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی نہیں کیونکہ آپ نے سب ماشاء اللہ پڑے لکھے سنا ہوگا جب موسی اسلام کو جب ان کے والدہ اس دنیا سے گئی تو ان نے بولا کہ موسی آج سنبھل کے آنا کیونکہ آج آپ کے پیچھے کوئی آت اٹھانے والا نہیں ہے تو ہم نے تو پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بڑی بڑی رشانیاں دیکھیں زندگی میں لیکن ان کی دوائیں تھی اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں سانیاں بھی پیدا کی لیکن یہ ایک ایسی کمی ہے کہ اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے تو ریکویسٹ ہے اپنے والدین کا جتنا خیال کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی دے اور دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت اللہ مقام ادا کریں اور پلیز پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف یہ مدر ڈے سال بعد کیک کٹنے کے لیے نہ اس کو رکھیں اس کو آپ اپنی ڈیلی معمول کا سب نہیں اور اس کو مسمت کریں اگر یہ چلے گئے تو پھر آپ سوچتے رہیں کہ کاش 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 کہ میں یہ کر لیتا میں یہ کر لیتا لیکن اس وقت ٹائم گزر گیا ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میں کوئی وہ نیٹی کہ جی ہم سپیشل کوئی پرموشن بات تھی کیونکہ ہم اپنے والدین کو بہت مس کرتا ہوں میں اور کیونکہ والدین کے بعد جب میری مدر اللہ آئے ہیں میرے مطلب کزنوں میں میں سب سے بڑھا ہوں میرے دو بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ باپ کی طرح عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے خوش رکھیں ابھی بابیاں میں ان کو بہنیں سمجھتا ہوں ساری کزنیں میری باپ جیسا پیار پہ تھی اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور زندگی کے میرے بہت مطلب ہے والدین کی جگہ ہیں والدین ہیں مامو ہیں میرے مامی ہیں خال ہیں میری تایا ہیں چاچو ہیں ماشاءاللہ والدین جانے کے بعد سب نے ابھی اور زندگی دے اللہ ان کو خوش رکھے اور کوشش ہے ہماری اور آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں دیں دعاوں ہوں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ